عید کا دن تھا صحابہ نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی ابھی حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں عید کے دنے شوق و تنہار بندے کو سب سے پہلے میں جانا لذبہ کروں تو انہوں نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی یا یہ کہ یوم شک کا روزہ رکھا شابان المعظم کے انتیس دن گزارنے کے بعد چاند دیکھا جائے اگر چاند نظر آ گیا تو اچھی بات نہیں تو تیس دن شابان کے پورے کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے چاند دیکھا گیا مطلع عبر آلود تھا چاند نظر نہیں آیا تو تیس دن پورے کرنے تھے اور پھر روزہ رکھنا تھا تو بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا اس خیال سے کہ مطلع عبر آلود ہے ہو سکتا ہے چاند تلو ہوا ہو لیکن نظر نہیں آیا چلو ہم رکھ لیتے ہیں اور اگر چاند واقعی نظر آیا ہے تو پھر روزہ ہو جائے گا نہیں تو نفلی روزہ تو ہوگا حضور نے نہیں رکھا کچھ صحابہ نے رکھ لیا اللہ نے قرآن لازل کیا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہیں جب رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا تو تم کون ہو حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں تم زبا کر رہے ہو اور چاہتے ہو قربانیاں ہو جائیں گی حکم آیا قربانی تمہاری نہیں ہوئی لیکن چونکہ اللہ کے نام سے تم نے زبا کیا ہے حلال ہو گئے یہ جلدوازی کا گوشت ہے جو تم کھا تو سکتے ہو لیکن قربانیاں نہیں ہوئی دوبارہ لو اور زبا کرو اس لیے کہ تم نے رسول سے پہل کی ہے یہ تمہارے روزے روزے نہیں ہوئے اس لیے کہ تم نے رسول سے تقدم اختیار کیا ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو اب انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا کس لیے رکھا تھا اللہ کی رضا نصیب ہو اس لیے رکھا تھا نا جلدی جلدی جانور زبا کر لیے تھے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے حالانکہ ان کے حاشیاء ایک خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم حضور سے کوئی پہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتفاقن ہو گیا شوق تھا کہ اللہ کی حضور قربانیاں پیش کر دیں اور اس میں جلدی ہو گئے شوق تھا کہ چلو اللہ کی عبادت ہو جائے شک کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں حضور سے کوئی نہ مقابلہ تھا نہ حضور سے جلدی کا ذہن تھا لیکن اللہ نے کہا اگرچہ اتفاقن ہوا ہے لیکن ہوا تو حضور سے پہلے ہے لہٰذا میں اس کو گوارہ نہیں کرتا یہ تمہاری عبادت عبادت ہی نہیں ہے تمہارا گوشت جلد بازی کا گوشت ہے کھا سکتے ہو لیکن قربانی تمہیں دوبارہ کرنا ہوگی اس لیے کہ تم نے میرے رسول سے پہل کی یہ ہے رسول اللہ کا عدد یہ ہے رسول اللہ کی تازی حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا جاؤ تم جا کے اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں تو حضرت عثمان غنی گئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم عمرہ انہیں نہیں کرنے دیں گے لیکن اللہ کا گھر سامنے ہے چلو تم آئے ہو تو تواف کر لو حضرت عثمان غنی نے کہا عجیب لوگ ہو حضور نہ کرے اور میں کر لو اللہ اکبر اچھا صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ان کو تواف کا وہاں موقع مل گیا ہوگا بچڑے ہوئے تھے کتنا عرصہ ہو گیا تھا مکہ کو چھوڑ کے آئے ہوئے جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو کہا کہ عثمان تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے تواف کر لیا ہوگا کہا تمہاری غلط فہمی ہے میری خوش قسمتی یہ نہیں کہ میں نے تواف کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عثمان نے کہا میں ایک سال بھی وہاں رکھتا تو تواف نہ کرتا اگر میں رسول نے نہیں کیا تو دین دین ہی وہ ہے جو حضور کے تطبع میں ہو حضور کی تباہ میں ہو حضور کے پیچھے پیچھے ہو حضور کے پیچھے لگ کے اللہ ملتا ہے آگے چل کے نہیں ملتا یہ صحابات مزاج سمجھتے تھے لا تقدمو بینہ یدی اللہ ورسولہ اللہ اکبر اس لئے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان تو خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے